جب اکرمہ کعب بن اصد سے ملنے جا رہا تھا اس وقت ناؤم بن مسود اپنے قبیلے کے سردار دفان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ بھی انہوں نے کعب بن اصد کے متعلق وہی باتیں کی جن باتوں سے وہ ابو سفیان کو بھرکو چکے تھے ابو سفیان نے غصے میں آ کر اکرمہ کو بلایا تھا دفان نے اپنے سالار اینیا کو بلا لیا یا تم نے سنا ہے کہ کعب بن اصد ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اگر اپنے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو سبسکراب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وٹسپ فیس بک اور دیگر سوشل پلیٹ فارم پر بھی شیئر کریں اگتفان نے اینیا سے کہا وہ ہم سے یہ غمال میں رکھنے کیلئے سرکردہ افراد مانگتا ہے کیا یہ ہماری توہی نہیں سردار اغتفان سالار اینیا نے کہا میں پہلے تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ساتھ میدان جنگ کی بات کرو میں آمنی سامنی کی لڑائی جانتا ہوں مجھے اس شخص سے نفرت ہوگی جو پیٹ کے پیچھے آ کر وار کرتا ہے اور مجھے اس شخص سے بھی نفرت ہوگی جس کی پیٹ پر وار ہوتا ہے اور پھر تم یہودیوں پر اعتبار کرتے ہو اگر کعب بن عصد کہے گا کہ مجھے اپنے قبیلے کا سردار اغتفان رغمالہ میں دے دو تو کیا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا میں اس شخص کا سر رہا دوں گا جو ایسا مطالبہ کرے گا ناؤم بن مسود نے کہا میں ان یہودیوں کو اپنے قبیلے کی ایک بھیلیا بکری بھی نہ دوں گا خدا کی قسم کعب نے ہماری توہین کی ہے ابو سفیان کیا کہتا ہے اغتفان نے ناؤم سے پوچھا یہ بات سن کر ابو سفیان غصے سے کامپنے لگا تھا ناؤم نے کہا ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ قاب بن عصد سے اس توہین کا انتقام لے گا اور اسے انتقام لینا چاہیے سالار اینیا نے کہا بنو کرزا کی حیثیت ہی کیا ہے وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اس طرح پس جائیں گے کہ ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب اکرمہ بنو کرزا کی بستی سے واپس آیا تھا خالد دورتا ہوا اس تک پہنچا تھا ادھر سے ابو سفیان کھورا دوراتا گیا اکرمہ کے چہرے پر غصے اور تھکن کے گہرے آثار تھے کیا خبر لائے ہو ابو سفیان نے اسے پوچھا خدا کی قسم ابو سفیان میں نے کعب سے زیادہ بدنیت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اکرمہ نے کھورے سے کھوٹ کر اترتے ہوئے جواب دیا نعیم نے ٹھیک کہا تھا کیا اس نے ہم سے یرغمال میں رکھنے کیلئے آدمی مانگے ہیں خالد نے پوچھا تھا ہا خالد اکرمہ نے کہا تھا اس نے مجھے شراب پیش کی اور میرے ساتھ اس طرح بولا جیسے ہم اس کے مکروز ہوں اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو پھر میں مدینہ کے اندر شب خون ماروں گا کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو کرزا کی حیثیت ان کے مقابلے میں ایک چوہے کی ہے خالد نے کہا تھا کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا اکرمہ نے کہا تھا اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑا آیا تم نے اچھا کیا ابو صفیان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا تم نے اچھا کیا اور ہو پرے چلا گیا تھا یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا دیرہ دو سال پہلے کی ہی بات تھی آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا کبھی اسے ایسے محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لئے اجنبی ہو گیا اسے ابو صفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو صفیان مدینہ پر حملہ سے منور رہا ہے خالد اور اکرمہ وہی کھڑے رہ گئے تھے کیا سوچ رہے ہو خالد اکرمہ نے پوچھا تھا کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو صفیان کی موجودگی کو صرف اس لئے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے خالد نے اکرمہ کو جواب دیا تھا اہل قریش کو ابو صفیان سے بڑھ کر بزدل سردار کوئی نہیں ملے گا تم پوچھتے ہو میں کیا سوچ رہا ہوں میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے تک دیکھا ہے ایک دگہ خندق تنگ ہے اور زیادہ گہری بھی نہیں ہم وہاں سے خندق کے پاس جا سکتے ہیں اگر تم میرا ساتھ دو تمہیں آج ہی ابھی اس دگہ سے چند سوار خندق کے پار لے جانا چاہتا ہوں ابو صفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد اکرمہ نے کہا تھا کیا میں مسلمانوں کے ان کہہ کہوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے چلو میں تمہارے ساتھ ہوں وہ جگہ زباب کی پہاڑی کے مغرب اور سلہ کی پہاڑی کے مشرق میں تھی جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھلان سکتا تھا ضرورت شاہ سوار کی تھی پیادے خندق میں اتر کر اوپر چور سکتے تھے اسی جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کی خیمہ گا تھی خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائے پہلے میرے سوار خندق تھلانے گی گے اکرمہ نے کہا لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کو مقابلے کیلئے لڑکا رہیں گے وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے میرے ساتھ آؤ خالد میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا تم ابھی خندق کے پار نہ جانا اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے زلط کے کچھ نہیں ملے گا ابو سفیان کا دل محاصرہ اٹھ چکا ہے وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے وہ مقام جہاں خندق گھولے کی لمبی چھلانگ سے پھلنگی جا سکتی تھی ایسی اٹھ میں تھا جسے گشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے اکرمہ نے ساتھ سوار منتخب کر لئے تھے ان میں ایک قوی ہے کلبل کی دیو قیامت شخص عمر بن عبدوید بھی تھا جس کی دھاکس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اکرمہ ان ساتھ سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس انداز سے لے گیا جیسے گھولوں کو تہلائی کیلئے لے جا رہے ہیں مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا سب سے پہلے میں خندق تھلنگوں گا اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے ساتھ سواروں سے کہا کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھیلانگی عمرو بن عبدوید نے کہا نہیں عمرو اکرمہ نے کہا پہلے میں جانگ اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق تھلانے کی کوشش نہ کرنا تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا یہ کہہ کر اکرمہ نے گھولے کی باگ کو جھٹکا دیا گھولے کا رخ خندق کی طرف ہوا تو اکرمہ نے علیفار لگا دی عربی نسل کا گھولا ہوا سے باتیں کرنے لگا اکرمہ نے لگام اور گھیلی کر دی اور گھولے کو پھر علیفار لگائی گھولے کی رفتار اور تیز ہو گئی خندق کے کنارے پر جا کر اکرمہ گھولے کی پیٹ سے اٹھا اور آگے کو چھک گیا گھولا ہوا میں بلند ہو گیا خالد کچھ دور کھڑا دیکھ رہا تھا قبیلہ قریش کے بہت سے لشکری دیکھ رہے تھے زمین و آسمان دیکھ رہے تھے تاریخ دیکھ رہی تھی گھولے کے اگلے پاؤں خندق کے دوسرے کنارے سے کچھ آگے اور پچھلے پاؤں این کنارے پر پڑے گھولا رفتار کے زور پر آگے چلا گیا اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئی اس کا منہ زمین سے لگا اکرمہ گرتے گرتے بچا گھولا بھی سنبھل گیا اور اکرمہ بھی اسے اپنے پیچھے للکار سنائی دی آگے نکل جاؤ اکرمہ اکرمہ نے پیچھے دیکھا عمرو بن عبدوید کا گھولا ہوا میں اور رہا تھا عمرو رکابوں پر کھڑا آگے کو چھکا ہوا تھا کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنے وزنی سوار کے نیچے گھولا خندق پھلان جائے گا لیکن گھولا اسی جگہ جا پڑا جہاں اکرمہ کا گھولا گرا تھا عمرو کی گھولے کی تانگے ایسی دوھری ہوئیں کہ مونے کے بل گرا اور ایک پہلو پر لڑک گیا عمرو گھولے کی پیٹ سے لڑک کر کلابازیاں کھاتا گیا ایک لمحے میں گھولا اٹھ کھڑا ہوا ادھر عمرو اٹھا اور پلک جھپکتے گھولے پر سوار ہو گیا اس کے پیچھے اکرمہ کے دو سوار اکٹھے چلے آ رہے تھے خندق کے کنارے پر آ کر دونوں سواروں نے اپنے گھولوں کی پیٹھے خالی کر دیں اور ان کی گردموں پر جھکے ہوئے تھے دونوں گھولے خندق پھلان آئے اہل قریش کے لشکر نے دادو تحسین کے نارے لگائے اس شور سے مسلمان پہرے دار دولے آئے اتنے میں اکرمہ کے دو اور گھولے اپنے سواروں کو اٹھائے خندق کے کنارے سے ہوا میں اٹھے ان کے پیچھے سات میں سے باقی سواروں نے بھی اپنی گھولوں کو علفار لگا دی تمام گھولے خندق پھلان آئے تھہر جاؤ اکرمہ نے مسلمانوں سنتریوں کو بلند آواز میں کہا کوری اور کھوڑا خندق کے اس طرف نہیں آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ تم میں جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے لاؤ وہ میرے ایک آدمی کا مقابلہ کر کے گرے لے تو ہم سب کو قتل کر دینا خدا کی قسم ہم تمہارا خون اس ریت پر چھڑک کر واپس چلے جائیں گے